جی تو سجنوں اور سجنیوں تو کیسے ہیں آپ سب لوگ بڑے میاں اور چھوٹے میاں اس ایر پہ جو گفٹ دیا گیا ہے اس مووی کا مووی ریلیز ہو چکی ہے اور دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں تین قسم کے آپشنز آ چکی ہیں اور ان کوشنز کا جواب آپ نے دینا ہے کہ کیا یہ میں نے صحیح کہا ہے اور جن لوگوں نے مووی دیکھی ہے کمیٹ سیکشن میں یہ بھی بتانا ہے کہ کون سی سب سے اچھی جو اچھا ڈیلاگ تھا اچھا سین سا یا کوئی فائٹنگ سین تھا جو بھی تھا رومنٹیک سین تھا آپ لوگ کو کون سا سین اچھا لگا اور کوئی کمی سنوز میں رہ گئی ہے تو وہ بھی آپ لوگ نے جرور کمیٹ سیکشن میں بتانا ہے میرے حساب سے جو کمی رہ گئی وہ میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں تو بھائی لوگ سب سے پہلے جو سب سے بیسٹ اور مجھے بہت زیادہ پسند آیا وہ یہ تھا کہ اکشے کمار اور ٹائگر شروف نے اس مووی کو ہٹ کرنے کے لیے پاٹھان کمپنی کا مقابلہ کرنے کے لیے سر سے اڑھ تک کا جو زور ہے انہوں نے لگا دیا اور بہت ہی بڑیا قسم کی ایکٹنگ کی اس مووییں ان دونوں نے ماننا پڑے گا بھائی لوگ مگر کمی کیا رہ گئی کمی یہ رہ گئی کہ وہ جو ماسک والے بھائی جانتے ہیں نا ماسک والے جو بہت زیادہ تاباہی پھیلا رہے تھے اس سے کوئی بیسٹ قسم کا ایکٹر ہو سکتا تھا میرے حساب میں سنجید آتھ کو ہونا چاہیے تھا یا پھر سونیل شیٹے کو ہونا چاہیے تھا کوئی بھی ہو سکتا تھا جو ذرا ہائی لیول کا ایکٹر تھا اگر کوئی مثال ایکزمپل کے طور پر سنجید آتھ ہوتا تھا تو بھائی لوگ اس مووی کو پاٹھان اور جوان سے کمپیر کی تو دور کی بات بھائی جان یہ جو پاٹھان ہے نا ان سب کو پیچھے چھوڑ دی شرط یہ ہے کہ ویلن کوئی تگڑے کے سمکہ ہونا چاہیے تھا پھر بھی مووی بہت اچھی تھی دیکھنے کے بعد مجھے بہت اچھا لگا اور آپ بھی دیکھیں اور جنہوں نے دیکھا کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے کہ آپ کو مووی دیکھنے کے بعد کیا لگا